صلاة خیر من النوم مجھے صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی عمی طور پر سبحان اللہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مقرر ناراض نہ ہو جائے اگر ہم نے زور سے سبحان اللہ نہ کہا تو وہ عوصے میں آ جائے گا اور بار بار تعقید کرے گا تو ہم پہلے کہتے ہیں تو اگر یہ جذبہ ہو تو میں آپ کو ساری تقریر نہیں کہوں گا اندر ارز خود شیئر پھوٹے اور وہ زبان پہ آ جائے تو وہ ایک عمر آخر ہے لیکن اگر آپ کوئی سی اور جذبے کے تحرق کہتے ہیں تو پھر میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ آپ صرف توجہ میری جانب رکھیے گا اور ایک ایک لفظ کو اللہ کی بارگر میں اس دعا کے ساتھ روح میں پاتن میں اتارنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں اصل کی شیری نہیں رکھ لے اور ہمارا کہا ہوا ہوا سنا ہوا اس کی بارگر میں مستجاب ہو جائے قبول ہو جائے تو کامیاب زندگی ہر شخص گزارنا چاہتا ہے ہر شخص کی آرزو یہ ہے کہ میں با مراد ہو جاؤں اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہم یہ سوچتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان کے مستقبل کے لیے ہم سوچتے ہیں دکھ بھی سہ لیتے ہیں تکلیفیں بہتتا ہے ہم اپنے لیے بھی سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب اور با مراد ہو جائیں اب کامیابی کا تصور کیا ہے کافر کے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے ہم نے ختم ہو جانا ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے لہٰذا دنیا کے اوپر جس قدر لذتیں حاصل کی جا سکتی ہیں عزتیں حاصل کی جا سکتی ہیں مال و ذر حاصل کیا جا سکتا ہے زندگی کو جس طرح انجوائی کیا جا سکتا ہے وہ کر لو کیونکہ یہی زندگی ہے اور بابر بریش پوش کے عالم دوبارہ نیست تو یہ ہے ایک تصور کافرانہ تصور کہ یہ زندگی ہے اور اس زندگی سے جتنا لطف اندوز ہو سکتے ہو لو اس کو اچھا گزرنا چاہیے اس کو بہتر گزرنا چاہیے اس زندگی کو آسودہ گزرنا چاہیے لیکن مومن کے ہاں تصور یہ ہے کہ یہ زندگی بھی بہتر گزرے اور ایک اور زندگی ہے جو اس زندگی کے بعد آنے والی ہے وہ زندگی بھی بہتر ہو جائے اور یہ نہیں ہے کہ اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس زندگی کو برباد کرنا پڑتا ہے یہ اسلام کا تصور نہیں ہے یہ غاہبانہ تصور ہے کہ اس زندگی کو سوالنے کے لیے یہ زندگی برباد کرنے پڑتی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو سخت کمزور تھا بلکہ روایت میں تھا چوزے کی طرح کمزور تھا تو اسے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دعا کی تھی کہ جو میرے حصے کی تکلیفیں ہیں آخرت کی وہ بھی دکھ دنیا پہ آ جائیں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے آخرت میری ٹھیک ہو جائے تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا پہ پہنچیں تو شاید اللہ نے میری دعا کو بھول جاتی ہے تو مجھے بڑے دکھ بڑے صدمات بڑی تکلیفیں ہیں اور تکالیف اور مسائب کے حجوم کی وجہ سے میری یہ حالت ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں وظاہر بڑی خوبصورت بات اس نے کی کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں آخرت صاف ہو جائے لیکن میرے حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا کہا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتینا پھر دنیا حسن پھر آخرت حسن اللہ مجھے دنیا میں بہتریاں دے دے آخرت میں بہتریاں تو مومن دونوں جہاں کی زندگی سوال نہ چاہتا ہے یہ دنیا بھی سونے گزرے آخرت بھی سونے ہو جائیں یہ گھر بھی اچھا ہو آخرت کا گھر بھی اچھا ہو یہاں بھی عزتیں ہو سرخرویوں ہو بقار ہو شان و شوقت ہو آخرت کی زندگی بھی بابقار ہو تو مومن آخرت اور دنیا دونوں کو سرار نہ چاہتا ہے تو جو اسلام نے زندگی گزارنے کا تصور ہمیں دیا ہے وہ زندگی کو سکھی کرنے کا تصور ہے زندگی کو مشکل بنانے کا تصور نہیں ہے دیکھئے یہ مائک ہے اس کو آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ موٹر سائکل لیتے ہیں آپ گاڑی لیتے ہیں تو ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں اس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے تیل کا اب تبدیل کرنا ہے اس کی ٹیوننگ کا اب کروانی ہے اور اس کے اندر کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے اس کی احتیاطیں ہیں تو اگر اس کے مطابق آپ گاڑی چلائیں گے تو اس کے دیر پا فوائد آپ کو ملیں گے لیکن اگر اس کو پھار دیں گے اس کتاب کو اور اپنی برزی سے چلانا شروع کر دیں گے جب جی چاہا تیل تبدیل کر دیا جب جی چاہا نہ چینج کیا تو پھر اس کے فوائد زیادہ آپ نہیں پاس سکے گے پھر خراب ہو جائے گی تو روز بلک شاپ میں جائیں گے تو جس کمپنی نے ایک گاڑی بنائی ہے یا ایک مائر بنایا ہے تو اس نے بھی اس کے طریقہ استعمال کے لیے ایک چھوٹی سی بک دی ہے اس کے مطابق اس کو تم نے استعمال کرنا ہے تو جس خالق نے انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کو ایسے نہیں بیج دیا اس نے انسان کو بیجا تو ساتھ قرآن بیجا اس بک کو اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور دیکھ دیکھے زندگی گزارے اگر اس کے مطابق گزارو گے تو پھر تمہاری زندگی سوکھ والی ہوگی دکھ والی نہیں ہوگی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں ہم مشرقی تہذیب مغربی تہذیب کی دلدادگی خاندانی رسوم و رواج اور دین کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بہت صورت موجود ہے تو کچھ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں کچھ وہاں سے لے لیتے ہیں کچھ خاندانی روایات کا سہارا ہے کچھ دین پر عمل کر لیا کچھ کچھ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بے چین ہے وہ مسترب ہے ایک بندہ چار پانچ ڈاکٹروں کی دوائی لیتا ہو مجھے بتاؤ کہ وہ صحتیاب ہوگا کبھی نہیں ہوگا وہ صبح حکیم کی دوائی کھاتا ہو دوپہر کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کرنس کا استعمال کرتا ہو شام کو جائے وہ ہومیوپیتھک دوائی لیتا ہو تو اس کی طبیعت میں بگاڑ آ دے گا اس وقت ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم مشرقی کچھ رسوم کے پابند بھی ہیں مغربی تہذیب کے دل دادا بھی ہیں پرگردہ بھی ہیں اور اسلام کے دعون سے بھی ہم بابستہ رہنا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی استراب اور بے چینیوں کا مجموعہ بن گئی ہے ہم سمجھتے یہ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود سکھی کیوں نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگی اچھی کیوں نہیں ہوتے ہیں اور ہم کافر ہیں یہ کافر ہونے کے باوجود اتنی آسودہ زندگی کیوں گزارتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں خیال میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کفار کا اس دنیا کی زندگی کا عیش اور اس کو حاصل کرنے کے لئے وہ یکسو ہیں اگر ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد ہو کہ عیش دنیا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے ہم یکسو ہو جائیں اور اگر ہماری زندگی کا مقصد آخرت بھی ہے تو پھر ہم ایسی زندگی گزاریں جو دنیا اور آخرت کی بہتری کی زمانت ہو اور وہ زندگی کون سی ہے جو میرے حضور نے گزاری ہے اگر اس کے مطابق ہم اپنے شبر اور بسر کریں تو ہماری زندگی پریشان نہیں ہوگی ہم مجموعہ اصداد ہیں مختلف تحظیموں کا مرکب بن گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بیچین بھی ہیں مسترب بھی ہیں اپنی اولادوں کے حوالے سے بھی پریشان ہے خود بھی پریشان ہے تو ہمیں یکسو ہونا چاہیے اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیز گل یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر تو یا ادھر یا ادھر لیکن ہم جو ہیں وہ کبیدر اور کبیدر اور زندگی ہماری استراب میں ہے زندگی ہماری بیچینیوں کا مجموعہ بن گئے ہوئے ہیں تو ہمیں فلاح چاہیے جو ہر شخص کی زندگی کا مقصود ہے اب اس کا تصور کیا مالحہ فلاح کا دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح اور یہ دنیا اور آخرت ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو ذابطہ عمل دیا گیا ہے وہ دین ہے دین صرف آخرت کو سوال لینے سے ہی پورا نہیں ہو جاتا صرف عبادات اختیار کرنے سے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمارے دینی عموز سے متعلق ہے ہم یہ سسیت سمجھ لیا کہ ہم نے داری شریف رکھ لی ہم نے سوال پہ پگڑی باندھ لی اور ہم پجگانہ نماز پڑھنے لگے تو ہم دین دار بن گئے ہم مسائیوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہم رشتداروں کے ساتھ رویہ کیا رکھے ہوئے ہیں ہم اپنے کاروبار میں کس طرح کی ہیں ہمارا طرز زندگی کیا ہے ہمارا اندازہ معاشرت کیا ہے ہم کسی شخص کے لیے عذیت اور ضرر کا سبب تو نہیں ہے تو اس کو ہم اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم دین کے اس حصے کو لیتے ہیں اور ہمیں ہمارے ممر و مہر آپ سے بھی زیادہ زور وہ اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ آپ پگڑی باندھ لیں آپ داڑی شریف رکھ لیں آپ یہ وظائف کریں یہ تصویحات کریں لیکن جو معاملات ہیں ہماری زندگی کے اس پہ ہماری توجہ کام ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت جو ہے وہ نیک ہے صالحہ ہے تحجد گزار ہے شب زندہ دار ہے لیکن اس کا معاملہ اس کا ماجرہ ہمسائیوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور دوسری عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ معمول کی نمازیں اس کی لیکن ہمسائیوں کے ساتھ تشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک بہت اچھا ہے تو اگر حضور علیہ السلام نے دوسری خاتون کی تعریف فرمائی اور اس کے جنتی ہونے کی زمانت دی تو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بیلس کرنا چاہیے کچھ لوگ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اور وہ عبادات کی نفی کر جاتے ہیں اور کچھ عبادات پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ جو باقی معاملات زندگی ہیں تو اس کا جو ہے وہ عملی طور پہ ہم انکار کر جاتے ہیں تو زندگی ہماری ایسی گزارتنی چاہیے جب مسجد میں ہوں تو اچھے مسلمان ہیں بازار میں ہوں تو اچھے مسلمان ہیں ہم ایک مومن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ زندگی کا کر رہے ہیں تو ایک اچھے مومن ہوں اور ایک کافر کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو ہمارا کوئی موحدہ ہو ہمارا کوئی انداز ہو تو اس میں پتا چلے کہ مومن کی شام یہ ہوتی ہے جب آقا کریم علیہ السلام جو سلام بدر میں تشریف فرما ہوئے تو مکہ سے دو افراد جو کفار کی قید میں تھے وہ بھاگ کر کے مدینہ آگئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہن تھی جو میدانِ بدر میں پہنچے اور اس میں بھی آٹھ صحابہ بوجو واپس ہو گئے ویسے تین سو تیرہن کو ہی مالِ غنیمت دیا گیا لیکن جو شامل ہوئے ہیں وہ تین سو پانچ لوگ تھے لیکن نیت المومن خیر من عامل ہی مومن کی نیت پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے تو اس وقت ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اور یہ چونکہ عاملِ حضورﷺ علیہ السلام کو عرض کیا رسول اللہ ہم جب نکلنے لگے تھے تو کفار نے ہمیں پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کفار کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے لیکن ہم اس معاہدے کو اختیار کیا اور آگئے تو حضورﷺ علیہ السلام کو ایک ایک فرد کی اس وقت ضرورت تھی فرمایا لیکن ان سے اہد کیا ہے اس حالت کے اندر بھی تم نے اہد کا پابند رہنا ہے ان کو کہا کہ تم جن میں شامل نہیں ہو تو اب مجھے بتائیے یہ کتنا نازک موقع تھا تو کفار کے ساتھ بھی جو ہمارا معاملہ ہو وہ اتنا خوبصور رکھتا ہو میں کل کہیں کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پوچھا کہ یہاں پرسوں کی بات ہے میں نے پوچھا کہ یہاں کلتے مسلمان رہتے ہیں انہوں نے کہا جی ستر سے اسی ہزار تو پاکستانی ہیں باقی دوسرے ممالک کے بھی مسلمان ہیں تو لاکھوں کی طرح میں ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں آٹھ سال سات سال پانچ سال چھ سال بیس سال ایک آدمی کیا ایک کافر کو بھی متاثر نہیں کر سکتا اپنے کردار سے اپنے رویے سے اپنے عمل سے ایک آدمی دس سال پنرہ سال بیس سال کے اندر ایک کافر کو بھی شکار نہیں کر سکتا اس کو بھی متاثر نہیں کر سکتا اور یہ باتوں سے نہیں ہوگا یہ تقریروں سے نہیں ہوگا ہم کسی کو کسی پہ اثر کا رنگ چھوڑیں گے تو وہ صرف کردار سے ہوگا میرے اور آپ کی آقا و مولا نے کل 63 سالہ زندگی گزاری ہے تو 63 سالہ ظاہری زندگی میں چالیس سال تک حضور نے تبلیغ نے کی حضور نے صرف کردار پہ اور پھر چالیس سال گزارنے کے بعد حضور نے جبل سفا پہ چڑھ کے کہا اگر میں کہوں کہ دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں پچل دے گا تم مان لوگے انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندے ہیں تم سچے تو یہ تھا حضور علیہ السلام کا ان کو اعتبار کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تو ایک مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہوتا ہے فرمایا نہیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے چونکہ بشری تکلی بٹی میں کس طرح کہا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے پھر کہا حضور علیہ السلام مومن جھوٹا ہوتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ تہش ہو اس میں گنجائش نہیں دی کہا ہاں بزدل ہو سکتا ہے اور کنجوس بھی ہو سکتا ہے کبھی اس میں ایسی بھی کیفیت آ جاتی ہے تو جب تیسری بات پچھئی ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے ہمیں جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن ہوتا سکتا ہے یا یونلزین آمنو کونو کولن سدیدہ ایمان والو جب بھی بات کرو سیدھی سیدھی بات کرو پھر وہ تمہارے اسلام بھی کر دے گا تمہیں ظاہری باطنی برکتیں بھی دے گا دنیا آخر کی خیرات و برکات بھی تمہاری جھولی میں ڈالے گا سب کچھ تمہیں اطا کر دے گا لیکن تم جو ہے وہ راست گو ہو جاؤ تو ہمارا کردار حضرت شاہی نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی مطلب کیا جس کا کردار اثر انداز نہیں ہوتا اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتا میں کہتا ہوں جتنی تقریریں اب ہو رہی ہیں مثل چینلوں پہ اور جلسوں میں اجتماعات جتنے اب ہو رہے ہیں ماضی میں تو اتنے نہیں ہوتے تھے لیکن اس وقت اثر تھا اب اثر نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ہماری تقریریں ہیں اس کے پیچے ہمارا عمل نہیں ہے آپ ناراض نہ ہو جب تقریر بکنے لگ جائے گی جب نات کا سودہ تہہ ہونے لگے گا جب تلاوت کا ریٹ مقرر ہوگا تو مجھے بتاؤ کہ وہ لفظ ہواوں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح رنگ تو جمائیں گے کبھی روح میں بھی اتر سکتے ہیں بات دل میں وہی اترتی ہے جو دل سے نکلتی ہے آرآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اور وہ اپنا اثر اور اپنا رنگ ضرور چھوڑے گا تو اس لیے ہمیں اپنے آمال کی طرف توجہ دینی چاہیے بات دوسری جانب نکل گئی تو بات کر رہا تھا کہ فلاح کا تصور کامیاب ہونا چاہتا ہوں میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ بھی کسی غیر مسلم کو پکڑ لو تو وہ بھی کہتا میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کامیابی کامرانی یہ زندگی کا عدف ہے لیکن اس کا تصور کیا ہے کافر کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی عزت مل جائے دنیا کا وقال مل جائے اچھا گھر مل جائے اور میری دیگر آسودگیاں اور بہار مجھے مل جائیں تو یہ زندگی جو ہے وہ کامیابی اور فلاح ہے اور ایک مومن کے کیا فلاح کا تصور کیا ہے کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے آقر میں اچھی ہو جائیں میرا رب بھی راضی ہو جائے تو جب اس کا حدف یہ ہے تو پھر اس کی زندگی کے آمال بھی اس کے مطابق ہوں چونکہ اگر مقصد یہ ہے کہ دنیا مل جائے تو پھر دنیا کو گوشش کرنے کے لیے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پندرہ گھنٹے بیس گھنٹے کام کرنا ہوگا اور جب حدف یہ ہوگا کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو پھر اس کی رضا کے لیے محنت کرنے پڑے اللہ رسول ہمیں یہ نہیں کہتے کہ آپ کا عبار نہ کرو آپ ترزے زندگی میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کمائی نہ کرو بلکہ ہمیں تو یہ کہا گیا جو تم لکمہ کما کے اپنی بیوی کے موں میں رکھتے ہو وہ بھی صدقہ ہے دنیا یہ نہیں ہے کہ یہ کمائی ہم کیوں کرتے ہیں یہ ہم جو ہے وہ یہاں کیوں آئے ہیں یہ دنیا داری نہیں ہے دنیا داری رب سے دوری کا نام ہے اللہ امرومی کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدل دنیا کیا ہے خدا سے غافل ہونے کا نام دے بس حضرت شاہ نقش بند بخاری فرماتے ہیں میں نے ایک شخص منا میں دیکھا جو ستر ہزار دراہم کا کاروبار کر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے باقی نہیں اور میں نے ایک شخص توافع قابع کرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کا دل غیر کے ساتھ لگا ہوا تھا تو بندہ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن اس کا ہاتھ کار دے والتے دے لی آرور تو وہ دنیا دار نہیں ہے وہ دین دار اور ایک بندہ یہاں ممبر پہ بیٹھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ میری تقریر پر لوگ بابا کریں گے پیسے نچھاور کریں گے مجھے اچھی کمائی ہو جائے گی تو پھر یہ ممبر پہ بیٹھ کے میں دنیا داری کر رہا ہوں تو دین کا تعلق وہ اس سے نہیں ہے دین کا تعلق یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے تو ہمیں جو بچوں کے لیے رزق کمانے کی امام شافی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں مشہور ہونا نفلی عبادت سے بہتر ہے یہ بہتر ہے کہ آپ نوافر ادا کریں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور بچوں کو اچھی بات سکھائیں ان کے اخلاقیات سوارنے کوشش کریں ان بچوں کو یہ بتائیں کہ جو ہے وہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ یہ ہم سکھائیں گے اپنے بچوں کو یہ انہیں مکر، فریب، دجل، تلبیسات ہم سکھائیں گے لیکن اگر ہم انہیں سچائی سکھائیں گے اسے اچھائی سکھائیں گے نظر کی پاکیزگی، خیالوں کی طہارت رزق حلال کمانا رزق حلال کھانا یہ ہم سکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بچے پاتوں سے نہیں سیکھتے بچے عمل سے سیکھتے یہ جو ہے طریقہ ہے تبلیغ کا اور یہ ہے طریقہ جو ہے وہ سکھانے کا انسان باتوں سے کم سیکھتا ہے باتوں سے بھی سیکھتا ہے لیکن زیادہ عمل سے سیکھتا ہے تو میں اور آپ اگر اپنا عمل اپنی عرات کے سامنے رکھیں گے تو لازمی بچے پر جدا کروں گے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی دم کر دو، تعویز لکھ دو کہ بچے نماز نہیں پڑھتے چلو ہم نہیں پڑھتے یہ تو پڑھیں میں کہتا ہوں تم نہیں پڑھتے تو یہ کیوں پڑھیں یہ تو تیہ ہے جب تم نہیں پڑھو گے تو یہ بھی نہیں پڑھے گے یہ تو کوئی کوئی ہوتا ہے نا زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ نکل آتا ہے وہ اللہ کہتا ہے اس کی طاقت ہے لیکن جو عمومی طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندوں سے زندے نکلتے ہیں اچھے لوگوں کی اولادیں اچھی ہوتی ہیں بیٹا باپ کا راز ہوگا ہے باپ برا ہوگا تو بیٹا بھی برا ہوگا باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا ماں تحجد گزار ہوگی شب زندہ دار ہوگی قرآن کی دلاوت کرتی ہوگی بیٹا قطب الدین بختیارے کا لیکن ماں اگر بدکار ہوگی تو بیٹا بائزی تو نہیں ہوگا تو یہ اثرات ہوتا ہے والدوں صرف رلے لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بروں سے اچھے نکل آتے ہیں اور یہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکو کار لوگوں کے گھروں کے اندر بدماش بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن جو عمومی ذابطہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اور آپ اچھی ہوں گے تمہاری اولادیں بھی اچھی ہوں گے ہم گرے ہوں گے تمہاری اولادیں بھی گری ہوں گے اور چونکہ ہم بعض اصلاحات ہم لوگوں کے سامنے اچھی ہوتے ہیں لیکن گھر میں اچھے نہیں ہوتے تو اولادیں گھر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اس لئے اصلاحات ان کے اوپر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اپنی اصلاح کر رہنے چاہیے اپنی بچوں کی تربیت کے لئے اور اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جانا یہ نفلی عبادت سے بہتر ہے آپ ان کو دین سکھائیں ان کو اچھانیاں سکھائیں بچہ جو ہی بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر لفظ اللہ جاری کریں ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں آواز اللہ کی بڑائی کی دیتے ہیں اور آج سبیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور آوازیں سنتا ہے حالانکہ اس وقت تو اس کو کوئی زبان بھی نہیں آ رہی ہوتی اور ہم عربی میں اس کے کان میں اعزان دے رہے ہوتے ہیں تو اسے کیا سمجھ آ رہی ہے تو کیا اس کو سنا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بچپن میں جو آوازیں سنتا ہے اگرچہ اس مفروم کو نہیں سمجھتا ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے تو بولنے لگے تو اس کی زبان پہ سب سے پہلے اللہ کا کلام جاری ہو اللہ کا نام جاری ہو اس کا بابرکت ذکر اس کی زبان پہ جاری ہو پھر وہ چلنے لگے وہ بولنے لگے وہ اٹھنے لگے وہ بیٹھنے لگے تو اس کے ہر عمل میں خیر کا پہلے رکھا جائے تو ہمیں اپنی اولادوں کو اچھے انداز سے تربیت بلکہ حضور کا ایک فرمان شنی ہے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ پہلے چیز حبہ نبی کو اپنے نبی کا پیار سکھاؤ وحبہ اہلِ بیعتیں رسول اللہ کے اہلِ بیعت کا پیار سکھاؤ وطلاوتاً قرآن اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت سکھاؤ وطور مسلم والد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ تین چیزیں سکھائیں حضور کا پیار حضور کا پیار کیسے سکھائے جائے گا یہ ایک لمبہ مضمون انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کروں گا اقتصاراً حضور کا پیار سکھانے کے لئے علماء نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں لیکن علامہ اقبال نے ایک سیدھ کارتی فارمولہ دیا ہے وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھانا چاہتے ہیں تو تین کام کرو پہلا کام انہیں کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا ہے سبحان دوسرا کام انہیں حضور کا حلیہ بیان کرو تیسری بات ان کے سامنے حضور کی سیرت بیان کرو یہ تین کام اگر آپ کرو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا دوسری بات اپنی اولاد کو حضور کے اہلے بیعت کا پیار سکھاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط میں اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے اور میرے سے پیار اللہ کی وجہ سے کرو اور میرے اہلِ بیعت سے پیار میری وجہ سے کرو اور تیسری بات ان کو قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ یہ بطور مسلم والد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھایں اس کے علاوہ اخلاقیات اور دیگر سالِ عبور کا انہیں خوگر بنائیں انہیں آدھی بنائیں انہیں بابند بنائیں اور وہ ہمارے عمل سے ہمارے روئیے سے ہمارے گھر کے محول سے ممکن ہوگا اگر میرا میری بیوی کا اگر محول ایسا نہیں ہوگا تو پھر اولاد پر مرامن نہیں چڑھ سکے گا ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ اس بچے کو ہم آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ مدرس میں بھیجتے ہیں اسلامی سنٹر میں بھیجتے ہیں اور وہاں یہ سب کچھ سیکھ کے آ جائے اور یہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا وہاں سے اس نے پڑھنا ہے سننا ہے لیکن سیکھنا اس نے اپنے ماں باپ سے ہے تو ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سے ہماری اولادیں سیکھ سکیں تو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں اکوال نے شرک و غرب کا فلسپہ پڑھا ہے اور اس نے جو ہے وہ تاریخ پڑھی ہے لیکن وہ کہتا ہے نام میں تو از پدر آموختم حضور میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سنا تھا وہ جو گڑتی میں چیز ملتی ہے وہ یہ سرانداز ہوتی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میرے پیپر ہو رہے تھے تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹے جب تمہارے پیپر مکمل ہو جائیں تو میں آپ سے کوئی بات کروں تو کہتے ہیں مجھے بڑا شدت سے انتظار تھا کہ میرے والد مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں جب میرے امتحانات مکمل ہوئے تو میں اپنے والدے گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے تھے تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا قرآن مجید لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہوئے تو کہتے ہیں یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے دین کی روح دے دی اور اس طرح ایک اور واقعہ اقبال بیان کرتے ہیں اپنی تربیت کا کہتے ہیں کہ میں سکول سے آیا آٹھویں کلاس کا طالب علم تھا تو ایک سائل ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا سائلے چونکزائے مبرمے جس طرح کزائے مبرم نے ٹلتی وہ بھی ٹل نہیں رہا تھا اور گھر میں کچھ تھا نہیں تو وہ مانگ رہا تھا ایک سائل ہمارے دروازے کے سامنے جم کے کھڑا ہو گئے تو وہ اس نے کشکول جو پکڑا تھا ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو اس کشکول پہ ماری تو اس کا کشکول گر گیا اور جو چیزیں تھی وہ ساری بکھر گئیں اتنے میں علامہ اقبال کے مالد اندر سے باہر آئے تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے وہ کشکول میں چیزیں ڈالی وہ تو اس فقیر کو رازی کیا کچھ پیسے دیئے اور پھر اقبال کو اندر لے گئے اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا بیٹا کل قیامت کے دن جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور کوئی اپنے بیٹوں کو لے کے آئے گا کہ یہ غازی ہیں کوئی لے کے آئے گا یہ شہید ہیں تو میں کس بیٹے کو لے کے جاؤں گا جو فقیروں کے کشکول توڑتا کرتا ہے اللہ اللہ تو مجھے میں کیسے رسول اللہ کا سامنا کروں یہ وہ تربیت تھی پھر بعد میں اقبال کہتا ہے تُو غنی از ہر دو عالم من فغیر روزِ میشر ازرہائے من فغیر گر تُو می بینی حسابم نا گزیر از دگاہِ مصطفیٰ پن نوال اقبال کہتا ہے اس تربیت کا سرہ جو اقبال نے کہا یہ اقبال کی زندگی کا خلاص رہا ہے اقبال نے کہا کہ اے مالک تُو غنی ہے اور میں ترہا فقیر بندہ ہوں میرا قیامت کے دن نہ حساب لینا ایسے مجھے معاف کر دینا لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میرے پر یہ مہربانی کرنا میرا حساب گذور کے سامنے نہ لینا تو یہ کس تربیت کا نتیجہ تو میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر توجہ کرنا چاہیے تو فلاح اور کامیابی تب ہی ملے گی جب ہم اپنے ظاہر باطن کو شریعتِ بیضا کے سانچے پر ڈال لیں گے تو دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں دنیا یہ ہے کہ رب سے غافل ہو وہ ممبر پر بیٹھ کے گھوا جا سکتا ہے اور دکان کے اوپر بیٹھ کر بھی رب کا قرب حاصل کیا جاتا ہے سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ نے اٹھایا جائے گا القاسب حبیب اللہ نہیں فرمایا گیا کہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا رب کا حبیب ہے میں تو کہتا ہوں کہ پردیس میں آکے ادھا ولی بندہ ہو جاتا ہے اور دیس میں آکے جو وطن کی یاد تڑپاتی ہے وطن سے دور ہوتا ہے آدھی دنیا داری میں بندے کی ویسے ختم ہو جاتی ہے اگر وہ اپنا محاسبہ کر لے کوشش کر لے تو یہاں بندے کا ادھا سفر تیہ ہو جاتا ہے وہ جس طرح بندے کا جنازہ اٹھتا ہے اور سب کو چھوڑ کے آ جاتا ہے تو جب وطن کی مٹی چھوڑ کے آتے ہیں کہ مجھے تو آٹھ دین ہوئے ہیں تو میں اداسہ ہو گیا ہوں تو دو دو چار چار پانچ پانچ سار چھے چھے دس در سال سے تو یہ آسان تو نہیں ہے تو آدھا کام تو بندے کا یہاں ہو جاتا ہے لیکن ہم ہماری توجہ جدل نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنے معاملات زندگی پر غور کرنا چاہیے تو فلا کا حقیقی تصور یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ٹھیک ہو اور وہ دنیا بھی ٹھیک ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا تو کہا قد افلاہ من تزکہ فلاہ کے عنوان سے بہت باتیں کرنے والی ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو میرے گرفت سے ہوم برک سمجھ لیں سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات کی تلاوت کر لیں وہاں فلاہ کا جو تصور ہے کہ کیا کیا چیزیں افتیار کر لیں تو آپ فالے بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آج ہی فرصت ہو تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جا کے ترجمے کے ساتھ ان گیارہ آیات کو دیکھنا ہے اور پندرہ بیس دن جو ہے وہ اگر آپ رزانہ دیکھیں اس کی تشریحات نہیں ہی آپ کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر رزانہ ان گیارہ آیات کو تلاوت کریں گے تو ان آیات کا نور آپ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کریں گے اٹھارمہ پارہ ہے اور پہلی گیارہ آیات ہے میری گزارش ہوگی اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے خطبہ کہتے ہیں سبان اللہ کا وہ ہاتھ اوچھا کرو ہمارے لگاؤ اور میں یہ نہیں کہتا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ گیارہ آیتیں جو ہیں وہ چند دن روز تلاوت کردے سنے سے پہلے تو فلاہ کا تصور جو ہے وہ ان گیارہ آیات کے اندر جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ دے دیا گیا بلکہ پورا نساب ہے پورا نساب ہے جو فلاہ کا تصور ہے بالخصوص یہاں کرنے والے لوگوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ان آیات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک ستری اور پاکی ضرورتی کا تصور دیا تمہارے قد افلاہ من تزکہ خامی ابو ہوا جس نے اپنا تسکیہ کیا باطن سوال لیا من کے روک ختم کر دیا ظاہر کا تسکیہ بھی ہے اور باطن کا تسکیہ بھی ہے ظاہری آزار ہیں ہاتھ ہے زبان ہے کان ہیں آنکھیں ہیں اور ہاتھ ہیں پیٹ ہیں اور انسان کے ٹانگیں ہیں ان کا بھی تسکیہ ہونے چاہے گی ہاتھ غلط نہ اٹھیں آنکھیں شرم و ہیا کا پیکر رہے ہیں اور اسی طرح پاؤں غلط نہ چلیں زبان جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چولی نہ کرے اور گالی گروش نہ کرے یہ زبان کا تسکیہ ہے کان بودھا نہ سنیں اسی طرح جو ہے وہ باقی آزار بدنیاں کا جو ظاہری ہیں ان کا ایک تسکیہ ان کو باقی آزار ہے لیکن باطنی آزار جو ہیں وہ دماغ ہے اور دل ہے تو دماغ میں تکبر نہ ہو سودا نہ ہو اور دل کے درہست نہ ہو حقت نہ ہو بغت نہ ہو کینہ نہ ہو نفرہ نہ ہو اس دل کو ساف کرنے کوشش کی جائے صرف ایک روایت ہے حضرت عبداللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی مجلس لگی تھی لوگوں کا حجوم تھا تو حضور نے اشارت فرمایا اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو جو پہلا شخص حضور کیا ہمیں شوق ہوا ہم نے دیکھا تو ایک بڑا شخص آیا کہ تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑی پر پانی کے قطعے تھے اور پانی جوتا اس نے اپنے ہاتھ میں پکرا ہوا تھے اگلا دن آیا تو حضور نے پھر مفتبو کرتے کرتے اشارت فرمایا جنتی دیکھنا چاہو تو دروازے پہ نظر جمعو جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہو وہ کہتے ہم نے دیکھا تو پھر وہی کل والا بزرگ تھا سفید داڑی اور تازہ وضو کے کطرے اور ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں جوتا تیسے دن حضور نے پھر فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنا چاہو تو اب جو بندہ مسجد نبوی میں داخل ہوگا جو بھی پہلا شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھوڑی دیرے بعد وہی بزرگ تشریف لے آئے ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مجلس برخواست لوگ اٹھ کے جانے لگے تو لوگ چلے گئے لیکن میں ان بزرگوں کے پیشے چال پڑا میں نے ان کو کہا کہ بابا جی میری والدے گرامی سے تھوڑی سی شکرنجی ہو گئی ہے تو اگر آپ مجھے دو تین دن اپنے گھر رکھ لیں تو کیا اچھا ہو اس نے کہا جاؤں کہتے ہیں میری والد سے نرازگی تو کوئی نہیں ہوئی تھی لیکن میں نے ایک ہیڈا کیا اس کے ساتھ رہنے کا میں دیکھنا چاہتا تھا اس کے عمل کون سے ہیں کہ حضور نے تین دن فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو اور تین دن یہی نظر آتا رہا ہے تو کوئی عمل تو خاص ہو رہا اور میں اس عمل کو دیکھوں اور پھر اس پر خود عمل کروں تو کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا گیا خیر دن گزرا شام پڑی رات ہوئی جس کمرے میں اس نے خود لیٹنا تھا اس کمرے میں میرا مستر بھی بچھا دیا کہتے ہیں میں چادر اولی اور خرارٹے لینے لگا جس طرح سو گیا ہوں لیکن میں سویا نہیں تھا میری عرض یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کس طرح کے نوافل کیا کیا کرتا ہے لیکن وہ بھی سو گیا کہتے ہیں ساری رات یوں ہی گزری کہ صرف کرمٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں اس کا فجر کی اذان ہوئی تو وہ بھی اٹھا میں بھی اٹھا مستر نبوی میں آگئے نماز پڑھی اگلے دن پھر سارا دن گزرا رات گزری میں نے سوچا شاید آج کوئی عمل کرے تو لیکن اس نے پھر بھی نہیں کیا تیس رات نے بھی گزر گیا رات پڑھی میں ساری رات تاک میں رہا لیکن وہ اسی طرح معمول کی نیند سویا صبح اٹھا تو جب ناشتے پہ ہم بیٹھے تو میں نے اس کو کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی ناراضگی نہیں ہوئی میں صرف اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں تم عمل کیا کرتے ہو اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پڑھتے تو تین دن آپ ہی برامد ہوتے رہے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عمل کیا ہیں لیکن مجھے تو نہیں ملا شاید میری وجہ سے جبکہ آپ نے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا کہ میرے آرام میں خلل نہ آئے تو وہ اس بزرگ نے کہا ابن عمر ایسا نہیں ہے میں نے تیری وجہ سے جو ہے وہ کوئی عمل نہیں چھوڑا بلکہ وہ جو میرے معمولات لیکن ایک میرا عمل ہے جو تمہیں نظر نہیں آیا اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے بس یہ میرا عمل ہے تو صاحبو اگر میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں اور صبح میں دوسروں کو حقیق سمجھوں تو میرے نوافل کا کیا فرمہ تو مجھے اپنا دل صاف کر دی جائے مجھے اپنے اندر کو سکتا اور اندر کو پاکی زا کر دی جائے تو اپنے اندر کا تسکیہ فلاح حقیقی اسے رسیب ہوگی جس کا اندر سترا ہوگی اگر اندر گند ہیں اندر گند ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے وہ ابا بلے شاہ نے کہا رہا ہے لو بھی پیتی جانا ہے تو آج بھی کیتی جانا ہے ایک ہی کیتی جانا ہے تو یہ تو نہیں ہے اندر صاف ہو جائے من سترا ہو جائے باطن صاف ہو جائے جس نے اپنے من کو سترا کیا وزاکہ رسم ربی فسواللہ اور اپنے رب کا ذکر کیا اپنے رب کو یاد کیا یاد رکھا ذکر کے بارے میں اہل علم نے بڑا کچھ لکھا ہے لیکن میرے خیال میں حضرت شیخ احمد مجدد الفیسانی علیہ الرحمن اس سوالے سے سب سے اچھلک ہے آپ فرماتے ہیں حقیقت ذکر رفو الغفلہ حقیقی ذکر یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب بندہ خدا سے غافل ہوں ہر وقت اس کو یہ خیال ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نگاہوں میں ہر اٹھتے ہوئے قدم ہر بولتی زبان ہر سوچ ہر خیال ہر وہم کے ساتھ اس کو یہ گوان ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو غفلت کا زائل ہو جانا یہ حقیقی ذکر ہے اور یہی ذکر باطن کے زنگ ہوتا رہتا ہے رسول کریم نے اشارت فرمائے لے کل شہد سبالا وسقالت القلوبِ ذکر اللہ ہر شہ کا زنگ کسی نہ کسی شہ سے اتارا جاتا ہے دلوں کو زنگ لگ جائے اللہ کا ذکر کرو دلوں کے زنگ اتر جائے سبحان اللہ وَلْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وَزَكَّ رَسْمَ رَبِّهِ اور اپنے رب کا نام جبا فَسْوَ اللَّهُ اور نماز پڑی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم پنچ گانا نماز احتمام کے ساتھ ادا کریں صحابہ تو انتظار کرتے تھے ایک نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ دوسری نماز کا وقت کیوں نہیں آرہا اللہ حقیق فرمایہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخے ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملے گے مسجد میں ملے گے فرمایہ دے وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے فرشتے ہیں جو اس کا حال پوچھنے چاہتے ہیں اللہ اکبر تو ہمیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ابھی تو پڑی اب فر ولا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بوجہ جو اتارنا چاہتے ہیں چلے بھی ہمیں اس کا شوق ہونا چاہیے تو نماز جو ہے وہ فلح کی زمانت ہے قَدْ اَفْلَهَ مَنْ تَزَكَّ یہ مختصر نصاب یہاں دیئے اور اگر تفصیل سے آپ پڑھنا چاہے تو میں نے سورہ مومن اوم کی پہلی گیرہ آیات آپ کے سامنے ارز کی ہے کہ اس کا ضرور مطالع کریں اب انسانی جو کمزوری ہیں اس کی طرف اشارہ فرمائے بَلْ تُوْ سِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَوْ لیکن تم جیتی دنیا کے پیچھے باگتے تمہارا امومی رویہ تمہارا انداز زندگی ایسا ہے کہ دنیا کے در ایک کشش ہے ایک کھچاؤ ہے اور تم اس دنیا کے پیچھے باگتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَوْ حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے بہتر اور دائمی کو چھوڑ کے آرزی اور حقیر کو اختیار کرنا یہ دانشمندی نہیں ہے اس لئے ہمیں اس حقیقی زندگی کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو ختم نہیں ہونے والے یہ زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو ختم ہو جائے گی وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ پنتالیس سال ایورج زندگی کی تو ان علاقوں میں کہیں سنتے ہیں ساٹھ سال ہے کہیں سنتے ہیں ستر سال ہے کہیں سنتے ہیں پچاس جو ہے وہ پچاسی سال ایورج زندگی کی ہے چلو سو سال بھی لگا لیں لیکن ختم ہو جائے گی جتنی بھی ہوئی اور تو یہ پچاس سال یہ ساٹھ سال یہ سو سال لگا لیں اور آخرت کا صرف ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا یہ دیں پھر نہ ختم ہونے والی زندگی مہنڈے کی شکل میں موت کو لائے جائے گا اور زبا کر بھی لائے گا موت کو بھی موت آ جائے گا نہ ختم ہونے والی زندگی ایک طرف پچاس ساٹھ سال کی زندگی کچھ دھکے کھاتے گزر گئی کچھ بچپن کی مدہوشیوں میں گزر گئی کچھ بڑاپے کے دھکوں میں گزر جائے گی کچھ واش روم میں گزر جاتی ہے کچھ نیند کی نظر ہو گئی تو وہ ایک میرا دوست نکال رہا تھا وہ گارت تیرہ چودہ سالے بنتے ہیں چلو لگا لیں آپ سو سالے لگا لیں یہ ساری زندگی اور آخرت کا صرف ایک دن پچاس ہزار سال کا پھر نہ ختم ہونے والی جو اس زندگی کے بدلے میں اس زندگی کا سودا کر لیتا ہے اور اس کو برباد کر لیتا ہے اس سے بڑا نادان کون ہو پھر یہ دنیا کا مال و مطا دنیا کا سارا سامان کیا اس کے حقات ہے یہ بڑا بی کو جائداد ہو اس پورے شہر کا مالک بھی دونا ہو تو کیا ہے آخرت میں حضور نے شارف امائے جنت میں ایک اصا رکھنے کی جگہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جس کو مل گئی دنیا و مافی ہا سے زیادہ کیمی دی یہ ساتھ برعیازموں پر پھیلی گئی دنیا مالیاتی اداروں کے پاس جو کچھ ہے جو کچھ جو ہے وہ زمین کی کوک میں ہے پہاڑوں کی تہوں میں ہے قیمتی زخائر ہیں خزانے ہیں یہ سارے پرڑے میں رکھ دیے جائیں اور جنت میں ایک ڈنڈے کی جگہ وہ جگہ پھر بھی کی مل گئی تو جنت میں سب سے کم جگہ کس کی ہوگی ظاہر ہے جو سب سے آخر میں جائے گا بلکہ حضور نے شاہر ہمارے صحیح مقانی میں ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم کے رگڑے سیس ہے کہ وہ جب جنت میں جانے کیلئے نکالا جائے گا تو اللہ طرف سے بلائے گا اور بلائے گا میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے تو وہ کہے گا مالک یہ عطا کر دے یہ عطا کر دے زندگی میں اس نے بڑی حسرتیں نکالی ہوگی لیکن پھر بھی وہ بہت سارے حسرتیں رہنی ہوگی غالب نے کہا تھا نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تب نکلے بہت نکلے میرے عرمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو بڑی عرض میں رہ گئی ہوگی تو وہ کہے گا مالک یہ بھی یہ بھی یہ بھی اللہ فرمائے گا اللہ کا ماتمن نیتا جا تُو نے عرض جو جو کی میں تجھے سب کچھ دے دی اب جنت میں چلا جا اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے دس گنا جگہ ہے دس گنا جگہ ہے تو حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالی یہ فرمائے گا تو وہ آگے سے کہے گا اتسخور وانت المالک میرے رب تو بادشاہ ہوکے مجھ سے مزاق کر رہے ہیں فَدَّهِكَنْ نَبِيُ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُ حضور کی تنا مسکرائے کہ حضور کی داڑیں صحابہ کو نگران کر رہے ہیں کہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا وہ کہے گا اتسخور وانت المالک میرے رب تو بادشاہ ہوکے مجھ سے مزاق کر رہے ہیں اسے تو گمان ہوگا جنت میں کوئی جھومپڑی مل جائے کوئی ڈیڑھ مرنے کا جو ہے وہ کٹیا مل جائے تو وہ بھی میرے لئے کافی ہے اس کو کہا جائے گا دنیا سے دس گنا جگہ تیرے لئے اس ساٹھ برزے آزموں پہ پھیلی ہوئی کائنات اس کو دس ازرم دو یہ اس کے لئے ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا پھر بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کالب کیا ہوگا اس سے بڑا شکر وہ اہمہ کون شخص ہے جو آخرت برباد کر بیٹھے ہیں تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اس لئے خندق صحابہ کو جب حضورت نے دیکھا تو پیار آیا ان پہ تو یہی کہا اللہمہ امنالعیش اعیش الاخرہ فغفر للانصار والمعاجرہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے انصار کو بھی بخش دے میرے معاجروں کو بھی دیکھتے اصل زندگی وہ زندگی ہے بل توسرون الحیات الدنیا تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخر بہتر بھی ہے دائمی بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس ایک کہانیاں نہیں ہیں یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ پچھلے صحابوں کو بھی ہم نے پچھلی قوموں کو بھی بتایا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم پہ جو صحیفیں نازل ہوئے تھے ان میں بھی ہم نے یہ باتیں لکھی تھی یہ باتیں ان کو بیان کی تھی اور تمہیں بھی بتا رہی ہیں لیکن بندے کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے پھر بندہ ہاتھ ملتا ہے لیکن آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت بن سکتا ہے وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش انگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام گا قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پشتائیں گے میں نے روایت میں پڑا بدکار تو پشتائیں گے پشتائیں گے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے آمار کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی یادِ الٰہی میں مزار دیئے تو یہ مختصر سے زندگی جو اللہ نے مجھے دی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس زندگی کو اللہ کی امانت کے طور پر بسر کریں اور ہم کاروبار بھی کریں ہم اپنے بچوں کو وقت بھی دیں ہم اپنی اہلیہ کو وقت بھی دیں ہم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بھی مراسم صحیح رکھیں اور حتیٰ کہ کفار کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ معاملات بھی آپ کے چلتے رہیں لیکن یہ مستحضر رہے کہ آپ اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور وہ مقصد رضاِ الٰہی کا حصول ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نماز تو میری زندگی کا مقصد یہ ہے آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے صحیح وہ بہت ساری زندگی ہماری گزر گئی میرے بھی بطالیس سال گزر گئے آپ کے چپکنے میں گزر گئے ہیں کل کی کہانی لگتی ہے وہ کارس کی کشتی وہ بارش کا پانی یہ کل کی کہانی ہے اور آپ کے بھی کسی کے ساٹھ سال کسی کے ستہ سال کسی کے بیس سال کسی کے پچار سال گزر گئے ہیں تو جب یہ چھٹکا لگتا ہے ایک ننی سی لکیر لگتی ہے اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو جو باقی زندگی ہے وہ بھی تو اتنی ہوگی اگر لمبی بھی ہوئی تو وہ بھی ایسے گزر جائے پر پتہ تو ایک سانس کا بھی نہیں ہے اس لئے مجھے اور آپ کو ضرور بیٹھ کے تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری زندگی کیسی گزری ہے دیکھو جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہمیں ان کا اچھی طرح پتہ ہے کہ ریاکاری کے لئے کتنی کی ہیں دکھلاوے کے لئے کتنی کی ہیں شہرت طلبی کے لئے کتنی کی ہیں یہ میں پتہ اچھی طرح ہے غفلت میں کتنی نمازیں پڑھیں ہیں خیال کہیں اور ہوتا تھا اور نماز پڑھ رہے ہوتا تھا یہ بھی میں پتہ ہے اور جو گناہ کی ہیں وہ تو کنفرم ہے کہ وہ گناہ ہے اور ہم ایک تو قیامت کے لئے نے حساب کیا جائے گئے ترازو گاڑ کے عمل تو لے جائیں گے حاسبو قبلان تو حاسبو حساب سے پہلے اپنا حساب خود کرو فرمایا گیا تو ہم زمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے اپنے پرڑے میں عمل بھی رکھیں اچھے بھی اور برائیوں بھی رکھیں اور خود تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اگر خیر ہے تو پھر اور آگے بڑھیں اور اگر خیر نہیں ہے کوئی بات نہیں توبہ کا ایک آنسو ماہ قبل کے سارے گناہ دھو سکتا ہے اس نے در کھلا رکھا ہوا ہے وہ بڑا ایک کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرو یا ایوہل انسان ما غررکہ بی رب پیکل کریم وہ بھاگے ہوئے انسان پلٹ کے آجا تیرہا رب بڑا ایک کریم وہ خود اس کے رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں مجھے بتاؤ کوئی ایسے بھی آوازیں دیتا ہے کوئی ایسے بھی آواز لگاتا ہے بھاگے ہوئے کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو آپ نے دیکھا ہوگا ہے مجرم کے پیچھے دھوڑتے دیکھا ہوگا لیکن یہ کتنا کریم رب ہے کہ بھاگنے والے کو جو اس کا در چھوڑتے جا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے اوہ بھاگے ہوئے آجا آتا ہے رب بڑا ایک کریم اگر یہاں کیا سسٹم ہے ہمارے وہاں کو بچہ گم ہو جائے نا گھر سے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی ہوتل میں بلتن مانچ کر کے اپنے پیٹ کی آگ مجھا لیتا ہے لیکن ماں باپ کو چین کی نیم نہیں آتی وہ اخبارات میں ٹیلیویزن پر اشتہار دیتے ہیں اس نام کا بچہ اتنی عمر ہے کتنیوں سے گھر سے غائب ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرتے ہیں اتنا انام دیں گے اور ساتھ لکھاتے ہیں نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آجے اسے کچھ نہیں کہا جائے اور جب بھی میں یہ پڑھتا ہوں تو اس آیت پہ میرے نظر آجاتی ہے اس نے رحمت کا در کھلا ہوئے تیرے ما غررقہ بے رب بے کل کریم تجھے کریم رب سے یاد دیکھو کہا ایک تو تیرا رب ہے دیکھ رشتہ کتنا گوڑا ہے تیرا رب لگتا ہے تیرا رب یا ایوہ الانسانو ما غررقہ بے رب بے کل کریم صرف رب نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ کازمید لگا کر کے نسبت قائم کی تیرا رب ہے اللہ اکبر یا مجھے بتائیے ماں کتنا پیار کرتی ہے بیٹے سے بیٹا بے چین ہو دکھی ہو تو ماں کی پھر حالت دیت نہیں ہوتی اور ماں بیٹے سے جتنا پیار کرتی ہے دنیا کیسے طرازوں پر تولہ نہیں جا سکتی ماں اپنے اولاد سے ٹوٹ کے پیار کرتی دنیا پر ایسا کوئی مادی رشتہ ہے ہی وہ ایک شائع ہوئی ہے تابش اس نے ماں کے پیار کا کتنا خوبصورت نقشہ کہیں جائے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہا بچپن میں میرے پھو سے نکلا تھا امی مجھے راستہ ڈر لگتا ہے میری ماں اب بھی جو ہے وہ میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو ڈرنا لگ رہا ہو ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتہ رکھی ہے یار ماں بیٹے کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریشت نہیں کرتی ہے اتنا پیار کیوں ہے ماں کو اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں توجہ اس جملے پہ آپ کی چاہوں گا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے ماں جنم دینے والی ہے تخلیق کرنے والی ہے جنم دینے والی اتنا پیار کرتی ہے تو خالق کتنا پیار کرتا ہے تو کہا تیرا تو رشتہ ہی بڑا گوڑا ہے تیرا رب لگتا ہے تو تو اس کا دل چھوڑ کے بھاگ گیا ماں کی گول چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر دھکے کھائے گا آجا اتنی تھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی تو مالک بھی کہتا ہے یا ایوہ الانسان ماغر رکھ بے رب بے کل کریم او بھاگنے والے آجا میں تنہا رب لگتا ہوں اور پھر آگے صفت کریم لگائی رب بھی ہو اور کریم بھی ہو اللہ اکبر دیکھ میں کرم کرنے والا رب ہوں آجا پلٹ کے تو ایک آنسو بھائے کا پچھلے سارے گناہ مات کر آجا درے رحمت کھلا ہوا ہے اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ ہمیں پکار رہی ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ زندگی کو با مقصد گزارنے کا میں اور آپ ازم کریں اور اللہ کی بارگاہ مرس کریں مالک ہمیں سچی توبہ کی توفیق اور ہماری زندگی اس کی راہ پہ لگ جائے ہم یہاں بیٹھیں تو اسلام کے نمائندے بن کے بیٹھیں پاکستان کے نمائندے بن کے بیٹھیں اور انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ آپ پاکستان پلٹ کے آئیں گے پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے انشاءاللہ تو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ دیشت گردی کا افریق بھی قید کیا جا سکتا ہے لیکن رب نے ایسا سپا سلال دیا جس نے جو ہے وہ دیشت گردوں کی کمر توڑ کے رکھنے اب وہ چھپنے کے لیے جگہ قلاش کہہ رہے ہیں جگہ ہی نہیں ملے گا اللہ یہ رحمتوں سے کوئی بائیت نہیں ہمیں کوئی ایسا سیاستدان بھی عطا کر ابھی تک تو نہیں ہمارے پاس لیکن جب رب نے کوئی ایسا ہمیں کوئی سیاسی رہنمائی دے دیا پاکستان اتنا خوبصورت ملک بنے گا لوگ دیکھنے کے لیے آئے گا انشاءاللہ پھر بھی آپ ہارلینڈ کو چھوڑ کے پاکستان آ جائیں اور پھر ہم مل کے نعرہ لگائیں گے کی محمد سے وفا تو دے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلب دے وآخر دعوانا ان الحمدلہ